نمازکار دوستوں کیسے آپ سبھی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے ہیلڈی ہوں گے اور خوش ہوں گے دوستوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سیڈز بات لینا کیوں جروری ہے جن لوگوں کو فیشر کی سمجھ سے آئے جن لوگوں کو پائل سے یا فسٹول آئے ان لوگوں کے لیے سیڈز بات کیوں جروری ہے لینا اور سیڈز بات لینے سے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آخری سیڈز بات ہوتا کیا ہے تو دیکھئے سرزبات مطلب دوستوں آپ کو ایک اگزامپل دے دیتا ہوں că اگر آپ کو یہ تب لیمیپا اس Type میں آپ کو پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کے آپ کو اس Type میں بیٹ جانا ہے اور آپ کو اس طرح سے بیٹنا ہے کہ آپ کا زمینیوہر انا ہے وہ پوری طرح سے اس پانی میں کور ہو جانا چاہیے تو اسے ہم سرزبات کہتے ہیں سرزبات کن لوگوں کو لیمکا چاہیے جن لوگوں کو فیشر کا پروکل måنہidän جن لوگوں کو پائل سے فسٹولا ہے ان لوگوں کو سرزبات لینے کا طریقہ کیا ہے سرزبات لینے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے آپ کو ایک تب لینا ہے تب میں آپ کو گنگونا پانی ڈالنا ہے اتنا گرم پانی آپ کو تب میں ڈالنا ہے جتنا آپ سہن کر سکتے ہیں تو آپ کو گیس پر گرم پانی کر لینا ہے اور جتنا پانی آپ سہن کر سکتے ہیں اتنا پانی آپ کو تب میں ڈال دینا ہے پھر اس پانی میں آپ کو فٹکری ڈالنی ہے فٹکری کیا کرتی ہے فٹکری جو پانی میں بیکٹیریا جرمز موجود ہوتے ہیں اسے دور کرتی ہے پانی کو اگرم ساف کر دیتی ہے اور جن لوگوں کو فشر ہے پائلز ہے فسٹول ہے ان لوگوں کو اس ٹب میں بیٹنا ہے ٹھیک ہے ٹب میں بیٹنے کے بعد پھر کیا ہوگا جو آپ کا جو انل ایریا ہوتا ہے وہ انل ایریا ریلیکس ہو جائے گا ٹھیک ہے جن کو فشر کا پرابلم ہوتا ہے ان لوگوں کو درد بہت زیادہ ہوتا ہے جب وہ سٹول پاس کر کے آتے ہیں جب وہ لیٹرین کر کے آتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے جلن محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اپنا درد اور اپنا جو جلن ہے اسے آپ پوری طرح سے دور کر سکتے ہیں سیڈز بات کا استعمال کر کے سیڈز بات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیڈز بات ہمیں جو درد محسوس ہوتا ہے فشر میں پائلز میں فسٹولا میں اس درد کو سیڈز بات دور کرتا ہے اس لئے سیڈز بات لینا بہت ضروری ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ سیڈز بات کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اینل ایریا جو ہوتا ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے فشر کے کارن تو سیڈز بات جو ہے ہمارے ٹائٹ اینل ایریا کو ریلیکس کر دیتا ہے جس سے کہ ہم آسانی سے فشر جہاں پہ ہوا ہے وہاں پر کریم لگا سکتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے سیڈز بات لینا کیوں جروری ہے جن لوگوں کو فشر ہے جن لوگوں کو فسٹولا ہے جن لوگوں کو پائلز ہے انہیں سیڈز بات جرور لینا چاہیے ایک اور بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں شورٹ میں سیڈز بات لینے سے آپ کو دو فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ آپ کا درد آپ کا جلن آپ کی جو جو بھی فشر میں جو بھی درد ہوتا ہے جلن ہوتا ہے اسے دور کرتا ہے سیڈز بات اور دوسرا فائدہ سیڈز بات کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اینل ایریا جو ٹائٹ ہوتا ہے اس ٹائٹ اینل ایریا کو سیڈز بات ریلیکس کرتا ہے جس سے ہم آسانی سے اپنے اینل ایریا میں جہاں پر فشر ہوا ہے وہاں پر کریم لگا سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی اوینٹمنٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فائدہ ہوتا سیڈز بات کا اور سیڈز بات کیسے لینا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے سو دوستوں سیڈز بات کے اوپر بھی آپ کا جو بھی کوشن تھا وہ میں نے اس ویڈیو میں سولف کر دیا ہے سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیڈز بات کے اوپر اس ویڈیو میں پوری جانکری مل چکی ہوگی سو دوستوں اگر آپ کا اور کوئی سوال ہے اس ویڈیو سے جڑا یا پھر آپ کا اور کوئی سوال ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے جرور پوچھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی میں آگے ویڈیو بتاؤں گا جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کے اوپر میں آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا سو دوستوں اس ویڈیو کو انٹرک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دھنے بات تب تک کے لیے آپ جہاں پہ بھی رہیے خوش رہیے سوست رہیے اور میں نے جو آپ کو ٹپس بتائے ہیں اس کا آپ اپیوک کریے اور اپنے فیشر پائل سوستولا کو دور کریے اور اپنے جیون کو خوش بنایے سو تھنکس فور چنگ ڈس ویڈیو